بلغزاد بہت پھیلا ہوا سبجیکٹ ہے یہ بلکل صحیح فرمایا آپ تو اس پر کچھ روشنی اس میں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا اپنے ناظرین کو کہ ہم جب شفاہ ڈھونڈتے ہیں تو ہم غلط جگہوں پہ شفاہ ڈھونڈتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں فرمایا ہے سورہ حشر میں وَإِذَا مَرَزْتُ هُوَ يَشْفِينَ اس سے پہلی جو آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں بنایا میں ہی تمہیں کھلاتا اور پلاتا ہوں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہی تمہیں بیماری سے شفاہ دیتا ہوں تو یہ بات یاد رکھئے کہ شفاہ جو ہے وہ صحیح کھانے میں ہے اور علاج بالغزا کو اگر میں ناظرین کے لیے چند جملوں میں سمونا چاہوں تو میں اس کو اس طرح عرض کروں گا کہ جیسے ایک گاڑی جو ہے وہ پٹرول پہ چلتی ہے آپ اس میں کبھی کوئی اور پانی نہیں ڈالتے یا ڈیزل نہیں ڈالتے اسی طرح انسان کی بنائی ہوئی گاڑی بھی جو ہے وہ اس چیز پہ چلنی چاہیے جو ہمارے رب تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے اپنے خوراک میں سے چینی کو نکالیے سفید چینی کو اس چینی کے اندر رنگ کاٹ موجود ہوتا ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو خواتین کے چہرے پہ جھوریاں اور جو چھائیاں اور جو ڈارک سرکلز ہوتے ہیں جو ہلکے جن کو ہم کہتے ہیں اس کا بھی چینی میں بہت زیادہ رول ہے جن بچوں کا قد نہیں بڑھتا جو بچے بہت زیادہ چینی کھاتے ہیں وہ اپنے پڑھائی میں بھی نہیں صحیح ہوتے اور ان کے قد بھی پورے نہیں بڑھ باتے اور جو بڑی عمر میں بہت زیادہ میٹھے کا استعمال کرتے ہیں ان کا جسم جو ہے وہ بہت جلدی جواب دے جاتا ہے تو کالی جسے کہتے ہیں شکر اور کالا گوڑ جس کے اندر رنگ کاٹ نہیں ڈلا ہوا اس کو اپنی خوراک میں لے کے آئیے اور جتنا آپ نیچر کے قریب ہو جائیں گے اتنے ہی آپ بیماری سے دور رہیں گے اس مختصر سی بات سے تو میں یہ سمجھا کہ جتنے دوست ہیں ان کو سفید چینی سے گریز کرنا چاہیے تاکہ وہ صحت مند رہیں آٹا تو ہر گھر کی ضرورت ہے آٹا کس طرح سے اور کس قسم کا استعمال کرنا چاہیے آٹا میدہ نہیں استعمال کرنا چاہیے آٹے کے اندر سے وہ آٹا جس کے اندر سے سوجی نکال لی گئی ہے وہ آٹا جس کے اندر سے وہ چھان نکال لیا گیا ہے وہ آٹا ہمیں کوئی صحت نہیں دیتا بلکہ وہ مزرع صحت ہے کا مطلب ڈاکٹر بھی یہ ہوا کہ میدے سے بنی ہوئی چیزیں بھی مزرع صحت ہیں جی سخت مزرع صحت ہیں تو اس لیے ہمیں چکی کا آٹا کھانا چاہیے سفید ڈبل روٹی سے اور بیکری سے پرہیز کرنا چاہیے بوتلوں سے پرہیز کرنا چاہیے عام تو روز مرہ کی ہماری غذاب میں جو جو چیزیں شامل ہیں آپ ان کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ میدے سے مراد یہ ہے کہ بیکری ہماری زندگی سے نکل گئی بلکل نکل جانی چاہیے جی بیکری ہو گئی چینی ہو گئی اس کے بعد ہمارے یہ مسالہ جات بنے بنائے مسالہ جات اس کے بعد کچھ وہ خاص ذائقے دار کیوبز ملتے ہیں وہ مسالے کی پڑیاں ملتی ہیں ان سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے سفید سرکہ صحت کے لیے بہت مزر ہے آپ نیچرل سرکہ استعمال کر سکتے ہیں اس قسم کی چیزوں کا خیال رکھنا اور ایک بات یاد رکھئے اکثر لوگ میرے سے یہ پوچھتے ہیں کہ صحت کا راز کیا ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ آج عرض کروں گا کہ اچھا حازمہ جو ہے اگر آپ کا حازمہ ٹھیک ہے تو آپ بیماری سے دور رہیں گے اگر آپ کا حازمہ خراب ہے تو آپ کو بیماری آپ کے وقت سے بہت پہلے آن پکڑے گی تو میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ حازمہ کو بہتر کرنے کے لیے دہی کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے دہی کا استعمال خوب کیجئے اور دہی میں وہ بات کر رہا ہوں جس کو ہم کہتے ہیں کونڈے والا دہی جو جمعایا جاتا ہے وہ آپ کے لیے بہت مناسب ہے اس کے علاوہ اپنی خوراک میں پروٹین رکھنا جب آپ دالیں کھائیں تو کبھی دھولیوی دال مت کھائیں ہمیشہ چھلکے والی دال کھائیے اور جب بھی دال کھائیں تو تین چار دالوں کو کٹھا ملا کے کھائیے تو وہ دال کی جو پاور ہے وہ تقریباً درجنوں گناہ بڑھ جاتی ہے اسی طرح اگر آپ لال لوبیا کھائیں تو اس کے ساتھ سفید لوبیا کو مکس کر کے کھائیں اور جب آپ کالے چنے کھائیں تو اس کے ساتھ سفید چنوں کو مکس کر کے کھائیں دالوں میں تو اکثر جب مکس کر کے کھائے جاتا ہے تو حلیم اور ہڑیسہ پاکستان میں ایک بہت زبردست ایک ڈش بنائی جاتی ہے تو ہفتے میں ایک دو دفعہ ان کو کھانا یہ آپ کے لیے صحت کے لیے بہت مناسب ہے آپ کے جو پٹھے ہیں جو مسلز ہیں ان کو پروٹین چاہیے ہوتی ہے اور جب دالیں کوئی بھی ایک دال جو ہے وہ آپ کو آپ کو کمپلیٹ پروٹین نہیں پروائیڈ کرتی تو جب آپ یہ دالیں کٹھی کر کے کھائیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے لیے بہت بہتر یعنی کہ صحت کے نتائج مرتب ہوں گے ایک اور بھی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ رات کو ٹائم پہ سونا بہت زیادہ ضروری ہے اب جو نئی اور جدید تحقیق آ رہی ہے وہ ہمیں بار بار یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں ان کا جسم یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارا جسم اپنی مرمت کرتا ہے اور اسی طرح جو بچے ہیں ان کے لیے ٹائم پہ سونا بہت ضروری ہے بچوں کا وہ کتنے سکول میں کتنے اچھے ہوں گے وہ اس بات پہ منحصر ہے کہ وہ رات کو کس ٹائم پہ سوتے ہیں ایک بچے کا قدر کتنا بڑا ہوگا وہ اس بات پہ منحصر ہے کہ اس کی نیند کتنی لمبی ہے کیونکہ بچے تب گرو کرتے ہیں جب رات کو وہ سوتے ہیں تو نیند بہت زیادہ ضروری ہے بچوں کے دودھ کا خاص خیال کیجئے یہ ان کی صحت کا ایک لازمی جز ہے اور اس کے بڑے دور رس نتائج ان کی صحت پہ مرتب ہوتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ ان کو اچھے سے اچھا ٹوفیا گولیاں دینے کی بجائے ان کو ان کو لولی پاپ کھلانے کی بجائے ان کو چپس کھلانے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ ان کو ڈرائی فروٹ کشمش سوگی بادام کھجوریں اس قسم کی چیزیں گھر میں لا کے رکھیے اس سے آپ دیکھیں گے بچوں بچے ان کے موڈ سونگز کم ہوں گے وہ سکول میں بہتر پرفارم کریں گے ان کی پروڈکٹیوٹی بہتر ہوگی وہ کام میں بہتر ہوں گے آپ نے بچوں کی بات بڑی وضاحت سے کر دی نوجوانوں کے لیے بھی کوئی تجویز ہے آپ کے پاس جی میں نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ انڈا ضرور کھایا کریں اور انڈا جو ہے وہ ہمیشہ زردی کے ساتھ کھانا چاہیے اور میں نوجوانوں کو ایک اور بات یہ کہوں گا کہ ان کے جو دن کا سب سے امپورٹنٹ کھانا ہے وہ صبح ناشتہ ہے ناشتے کے بارے میں میں یہ کہوں گا اس کو بادشاہوں کی طرح کرنا چاہیے اور رات کا کھانا جو ہے وہ کم سے کم ہونا چاہیے بعض لوگ انڈا کھاتے ہیں لیکن اس کی زردی کو الہدہ کر دیتے ہیں کہ یہ دل کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو اس پر آپ کی کیا رائے ہیں اس پہ جی یہ تقریباً انیس سو چوالیس کے اندر یہ انڈے کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس کی زردی اچھی نہیں ہے اس کے بعد سے جو ریسرچ ہوئی اس میں یہ پتا چلا کہ پہلے ہمیں یہ نہیں پتا تھا نائنٹین فورٹیز میں کہ انڈے کے اندر جو کلیسٹرول ہے وہ کس قسم کا کلیسٹرول ہے اسی کی دہائی میں جب ایسے ہمارے پاس انسٹرومنٹس آگئے جس سے ہم پتا کر سکتے تھے کہ انڈے کے اندر برے والا کلیسٹرول ہے یا اچھے والا کلیسٹرول ہے جب یہ تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ انڈے کے اندر گوڈ کلیسٹرول ہے HDL کلیسٹرول وہ والا کلیسٹرول جو کہ ہماری آٹریز اور وینز کو صاف ستھرا رکھتا ہے اور ہمارے دماغ کو یعنی کہ ہمیں حاضر جواب بناتا ہے ہمارے دماغ کا وہ فیول ہے ہمارے ہر سل کا وہ فیول ہے تو انیس سو اسی کی دہائی کے بعد سے اور سائنس دانوں نے یہ بتانا شروع کر دیا کہ انڈہ ہے ایک پورا انڈہ ایک بہت مفید چیز ہے اور اس کو ضرور ہمیں کنزیوم کرنا چاہیے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہماری طرف یہ مشرق کی طرف والے کہ اس کا رنگ گورا ہو جائے تو رنگت گوری کرنے کے لیے بے شمار کروڑ ہار روپیہ لوگ ٹیلی ویجن اور اخبارات میں اشتہارات پر صرف کرتے ہیں تو کیا انسانی غزا میں اس کا کوئی تعلق انسانی رنگت سے ہے اگر آپ کی خوراک میں ایسی چیزیں نہیں ہیں جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا اور میں نے یہ بھی بتایا کہ چھائیاں اور جو وہ ہلکیں ہیں وہ اگر آپ چینی اور میدہ اور سرکہ اور اس قسم کی چیزیں استعمال کریں گے جو کہ آپ کے جسم کا لازمی جوز نہیں ہے تو آپ کی سکن انویریبلی خراب ہوگی اب سکن کو بہتر کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے سب سے بہترین چیز سکن کو بہتر کرنے کے لیے ویٹمن سی ہے ایک اور چیز بھی ہے جس کے بہت زیادہ لوگ آج کل انجیکشنز لگواتے ہیں اپنی سکن کو سفید کرنے کے لیے مگر وہ زیادہ دن دو تین دن سے زیادہ اس کا اثر رہتا نہیں ہے اس کو گلوٹا تھیون کہتے ہیں اگر آپ اپنی سکن کو صاف رکھنا چاہیں تو آج کل تو کینوکار فروٹر اور مسامیوں کا سیزن ہے خوب جوس نکال کے پیجئے وہ آپ کے جسم وہ انٹی آکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتا ہے آپ کے جسم میں جتنے فری ریڈیکلز ہیں جو سکن کو ڈارک کرتے ہیں ان کو باہر لے کے نکل جاتا ہے اسی طرح گریپ فروٹ بھی ہے ان چیزوں کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے جو سکن کو بہت بہتر کرتی ہے جیسے ہم نے ابھی بات کی گلوٹا تھیون کی جب گرمیوں کا سیزن آئے گا تو وہ سکن وائٹننگ ایجنٹ جو ہے گلوٹا تھیون وہ تربوز میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے تو آپ تربوز کا جوس بھی لے سکتے ہیں اور خوب تربوز بھی کھا سکتے ہیں وہ بھی آپ کی سکن کے لیے ایک اندر سے آپ کی سکن کو ریجوینیٹ کرتا ہے